مولانا عبد الماجد دریابادی وہ لکھتے ہیں کہ شریعت اور طریقت ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کوئی تضاد مطلق نہیں تمام اقابر طریقت نے تشریح کی ہے کمال شریعت ہی طریقت ہے شریعت میں کمال حاصل ہو جائے اسے طریقت کہتے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری غدود کو شریعت کہتے ہیں اور اسی اتباع رسول سے اگر مرد مومن کے قلب و باطن میں نورانیت مصطفیٰ حاصل ہو جائے تو اسے طریقت کہتے ہیں حضرت امام بخاری حضرت امام مسلم نے حدیث روایت کی صحیح بخاری یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث متفقن علیہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث ہے صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے اور محدشین نے اس حدیث کو حدیث جبرائیل کے نام سے موصوم کیا ہے محدشین نے اسے حدیث جبرائیل کے نام سے موصوم کیا ہے محدشین کے نزدیک یہ حدیث جبرائیل ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے حضرت جبرائیل جب حاضر ہوئے تین سوال کیے حضرت جبرائیل نے تین سوال کیے پہلا سوال یہ ہے مل ایمان عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان ایمان کیا ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھے فرشتوں پر ایمان رکھے رسولوں پر ایمان رکھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان رکھے جبرائیل نے دوسرا سوال کیا مل اسلام اسلام کیا ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے خدا کو وحتہو لا شریک سمجھے نماز قائم کرے زکاة دے روزے رکھے جبرائیل نے تیسرا سوال کیا مل احسان احسان کیا ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھے تو یہ تصبر کرے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے اگر یہ طاقت نہ ہو تو یہ تصبر کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے